اشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کیس شہباز شریف کی درخواست زمانت منظور عدالت کا پوزیچن لیڈر کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم فواد اصن فواد کی آمدن سے زیادہ ساساجات میں زمانت مسترد ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا بادلوں کی نون سٹاپ ایننگز کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کوٹ لکپت اور سنگھ پورا میں گرد چمک کے ساتھ مسلادھار بارش سڑکوں پر پانی ہی پانی واسا کے دعوے بارش کا پانی بہا کرنے گیا گڑی شاہو کوپر روڈ شملا پہاڑی گوال منٹی اور منٹ گمری روڈ پر پانی جمع سڑکیں تالاپ کا منصر پیش کرنے لگی موٹر سائیکل پانی میں پھس گئے ٹرافک کے روانی شدید متاثر راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کشمی روڈ پر بھی پانی ہی پانی سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں آٹھ میلی میٹر ریکارڈ لور مول میں چھے مغلپورا میں پانچ اور گلچنے راوی میں چار میلی میٹر بارش ایوٹ روڈ لچمی چاک مول روڈ جیل روڈ ملتان روڈ فیروزپور روڈ لوہاری ساندھا شہدرہ میں بارش کوئنز روڈ گلچنے راوی دھرمپورا تاجپورا جوہر ٹاؤن میں بھی وقفے وقفے سے بارش غازی آباد مغلپورا ائرپورٹ جوڑے پھول آرے بازار والٹن اور ڈیفینس میں بھی بادل برسے تاجپورا میں آٹھ میلی میٹر بارش سے لیسکو کے سسٹم کو بھی تھند لگ گئی 65 فیڈر سے بطی گل سمنہ باد گلچن راوی والٹن روڈ چنگی امر سدھو میں بجلی خائب ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن میں بھی بطی بن دس فیڈرز کو بحال کر دیا گیا لیسکو کا دعوی علامہ اقبال ائرپورٹ پر اندرون ملک فلائٹ آپریشن متاثر آٹھ پرواز منسوخ دس تاقیر کا شکار سیول ایوییشن کی چھوٹے تیاروں کو لینڈنگ وارننگ جاری آندن سے زائد اساسے چوہدری برادران کے خلاف نئی فائل کھل گئی نیب ایگزیکٹیف بورٹ کے چلاس میں بڑے فیصلے چوہدری شجاہت حسین اور چوہدری پرویز الہی کے خلاف تین کیسز میں تحقیقات کی منظوری دے دی نیب کو چوہدری برادران کے خلاف اہم ثبوت مل گئے ذرائع کا دعبہ مشترکہ تحقیقات کیم انکوائری کرے گی ملک میں آنے والی تبدیلی سب کے سامنے ہے سعودی حکومت جو پیکج لا رہی ہے یہ ہمارے دور میں تیہ ہوا سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف بھی گواہ ہے تحریک انصاف کی کارکردگی صفر ہے ہمارے دور کے منصوبوں اور موحدوں پر پی ٹی آئی اپنا نام لگا رہی ہے نیازی سرکار نے سہت کارٹ کو بھی اپنے نام منصوب کرنے کی کوشش کی سابق وزیراعظم نواز شریف کی لیگی راہنماؤں سے گفتگو بہت جلد جیل کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی اور نواز شریف باہر آئیں گے ہم نواز شریف کی محبت میں ویلنٹائن ڈے منا رہی ہیں لیگی راہنماؤں مشاہد اللہ خان کی جیل کے باہر گفتگو تلال چودری بولے سیلیکٹڈ وزیراعظم کسی کو چھٹی نہیں دے سکتا نرو کیا دے گا حکومت ڈیل اور نرو کے نام پر بلیک میل کرنا چاہتی ہے ایاد صادق نے کہا کہ پنتالیس ٹوز گزر جانے کے باوجود نواز شریف کا مکمل علاج نہیں کیا کیا قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن لیگی راہنماؤں کی کوٹ لکپتجی علامت مریم نواز کیپٹن سبتر یوسف عباس بیگم شمیم کی نواز شریف سے ملاقات لارڈ میر امیر مقام پرویس رشید ملک ندیم کامران منشا اللہ بٹ بھی پہنچے خواتین کارکون گلدستے لے کر نواز شریف سے ملنے کے لیے آئی شیڈ نہ ہونے کے باعث لیگی کارکون بارش میں بھگتے رہے ہیں گیس سارفین کا انتظار طویل پہلے جہاز لنگر انداز ہونے میں تاخیر اب ٹرمینل کی مرمت کا بہانہ سینجی اور سنتوں کو مزید چار روز تک گیس کی سپلائے بند چودہ فروری کی صبح آٹھ بجے سے سولہ فروری کی صبح آٹھ بجے تک اینگرو ٹرمینل مرمتی کام کے باعث بند رہے گا موجودہ صورتحال میں ہمارا کوئی تعلق نہیں سوئی ناردھرن گیس کمپنی کی وضاحت سامنے آ گئی سانہ ساہیوال ہائی کورٹ کا بڑا حکم آگیا ساہیوال آپریشن کی جیڈیشل انکواری کا حکم سیشن جد جیڈیشل مجیسٹریٹ سے ایک ماہ میں جیڈیشل انکواری کروائیں عدالت کے ریمارکس اینی شاہدین کے بیانات کیوں کلم بن نہیں کیے گئے چیف جسٹس کا جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ پر برہمی کا اصحار افسوس کی بات ہے آپ نے عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عطالت کا نوٹیس جاری کرے یہ کوارٹ اوڈر ہے اپنی افسری نہ دکھائیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا اجاز شاہ سے مقالمہ آئیکورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان قلم بند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لوائقین اور زیشان کا بھائی احتشام عدالت میں پیش جی آئی ٹی پر ادم اعتماد کا اظہار احتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زیشان نے عدیل افیس سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب چائٹ کے ذریعے گاڑی خرید سانیہ ایمارڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیشرف بائی سینی شاہدین نے فائرنگ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شناخت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصویر سے شناخت کی نوے فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ خورم نواز گھنڈاپور اور مدعی جواد حامیت کا بیان بھی کلم بھر قانونی شادی ہالز کے خلاف کا روائیہ تیز آج مزید پانچ شادی ہالز کو تالے لگا دیے گئے بائیس شادی ہالز سیل ہو چکے شادیوں کے ایڈوانس بکنگ کروانے والے پریشاہ شادی کا تقسیم ہو چکے دھلے میاں کو نئی فکر لگ گئی شادی ہالز مالکان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر بلدیا اسما کا صاف انکار شہباز دور کا منصوبہ بزدار سرکار میں نظرانداز ریلوے سٹیشن سے ایک موریا پول تک فلائی آور نہ بنانے کا فیصلہ پنچاب حکومت گائے ایک موریا پول منصوبے کا پہلا فیز بنانے سے انکار سرویس ٹیشن میں ری سائیکلنگ پلانٹ نہ لگا اور پہلا مقدمہ درج اسسسٹنٹ فیلڈ انسپیکٹر علاؤدین کے بیان پر آغا سرویس ٹیشن کے خلاف تھانہ لور مال میں درج کیا گیا پنجاب حکومت نے پانی بچاؤ مہم کے تحرم تمام سرویس ٹیشن کو ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کا پابند کیا تھا مکلا کو فیلڈ میں آنے سے قبل کورسز کروائے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو انصاف کرنے کا موقع تھے چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان کا تقریب سے خدا نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی ہمارے پاس رٹ لے کر نہیں آتا جو صاحب استطاعت ہے حج کر لے سب سیڈی کی کیا ضرورت ہے حکومت کی پالیسی ہے عدالت کیسے مداخلت کرے اگر پالیسی پسند نہیں تو ان کو ووٹ نہ دیں جسٹس فرخ ارفان خان کا درخواست گزار سے مقالمہ ہائی کوٹ نے حج پالیسی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی اساتذہ کی ٹرانسفر پالیسی سے متعلق آئندہ چند مہمہ میں نیا لاحیہ عمل بنائیں گے اساتذہ کو ٹرانسفر کے لیے ایک لٹ مافیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا سبائی وزیر تعلیم مراد راز کا پی سی ہوتیل میں پنچاب پبلک مینجمنٹ ری فارم پروگیم کے انوان سے ورکشاپ سے خطاب حکومت سے اربو روپے کے بیل آؤٹ پیکچ ملنے کی امید پی آئی ای انتظامیہ کا تین گراؤنڈ کیے گئے تیاروں کے چھے انجنز اور دیگر پرزے خریدنے کا پیسلہ خراب تیارے مرمت کرنے کے بعد پاک وزائی بیڑے میں شامل کیا جائیں گے پاومی ائرلائن کو چار سو چودہ ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے کت لکیس کلا گجر سنگھ پولیس نے عابد باکسر کو بے گناہ قرار دے دیا سیشن کوٹ میں جو آئی ٹی کی تفصیلی ریپورٹ جمع سیشن کوٹ نے عابد باکسر کی عبوری درخواست زمانت واپس کر دی فراڈ کے مقدمے میں تئیس فروری تک کی توسی ملت پاک پولیس سے ریکارڈ تلن رائیوینڈ بھٹی چوک میں گاڑی میں آگ لگ گئی آگ گاڑی کا سلنڈر فٹنے سے لگی امدادی کاروانیاں جاری آج سے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی دھڑا دھڑ کاروانیاں جاری اندرون لہور خلیفہ بیکرز پر چھاپا ایف بی آر نے خلیفہ بیکرز کی ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کی ریکوری کر لی آرڈر ٹاؤن ڈیویجن پولیس کی سکین کالج میں ہنگامی مشک پہ مشک میں ڈالفن پیرو ایلیٹ بم ڈیسپوزل سکارڈ کی شرکت اہلکاروں نے مظاہرے کے دران فرسی دہشت گرد کو گرفتار کیا پی ایس ایل کے دھوم چمچماتی ٹرافی پر سب کی نظریں ٹرافی کی تیاری میں پچاس ہزار کرسٹلز کا استعمال کرکٹ دیوانوں کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے پی آئی اے کا بڑا فیصلہ متحدہ ارب امراض میں میچوں کے دوران اضافی پروازے چلائی جائیں گی لاہور ایئرپورٹ سے سات سو ستتر تیاریں اڑان پھریں گے موسیقی